نحمد و نسلم على سیدنا و مولانا محمد رسول نبی الامین المکین الحنین الكریم اللہ فالرحیم اما بعد فعوذ باللہ من الشیفان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علا ان اولیاء اللہ لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق اللہ مولانا العظیم محترم مشایخ عزام صلحہ کرام صحبزادگان اور سجادگان علی مرتبت خدام اسلام اللہ حرب العزت کا شکر ہے کہ آج ہم تیسری رات کی اس مجلس میں اس نشست میں آزر ہیں اور تعلیماتِ تصوف اور اصلاحِ احوال کے لیے جس کتاب کا درس جاری ہے وہ امام ابو عبد الرحمن السلمی کی طبقاتِ صوفیہ ہے طبقاتِ سلمی کا درس چل دا ہے اب تک میں نے دو ابواب پر گفتگو کی کل رات کی گفتگو حضرتِ فزیل ابن عیاز رضی اللہ تعالی عنہ پر تھی تیسرا باب حضرتِ عبراہیم بن ادھم پر ہے رضی اللہ تعالی عنہ لیکن کچھ چیزیں ضروری حضرتِ فزیل ابن عیاز کے سلسلے میں رہ گئیں اور کچھ ضروری چیزیں حضرتِ زنون مصری کے باب سے رہ گئیں سو میں آج تیسرا باب حضرتِ عبراہیم بن ادھم رضی اللہ تعالی عنہ کا شروع نہیں کر رہا حضرتِ فزیل ابن عیاز اور حضرتِ زنون مصری رضی اللہ تعالی عنہ ان دونوں کے ارشادات و فرمودات میں سے جو کچھ ضروری چیزیں چنیدہ باتیں منتخب باتیں جو رہ گئیں آج کی گفتگو میں چاہتا ہوں کہ وہ مکمل کر لو اور انشاءاللہ تعالی اللہ کا اذن ہوا تو کل رات پھر حضرتِ عبراہیم بن ادھم کا باب شروع کریں گے اب میں تکمیل کر رہا ہوں فزیل ابن عیاز اور حضرتِ زنون مصری رضی اللہ تعالی عنہ دونوں کے ابواب کی ایک علمی سی بات میرے ذہن میں آگئی اس کو باقاعدہ موضوع کی طرف آنے سے پہلے واضح کر دوں آپ لوگ دیکھتے ہوں گے سنتے ہوں گے ہمیشہ کہ اولیاء اللہ کا جب میں نام لیتا ہوں تو رضی اللہ تعالی عنہ کہتا ہوں بعض لوگ کم علمی کے باعث اور بے خبری کے باعث یا کج فہمی کے باعث اس مسئلے پر مغالطے میں مبتلا رہتے ہیں یہ اسباب ہر ایک کے الگ الگ ہوتے ہیں اور عام طور پہ لوگوں کو یہ خیال ان کے ذہنوں میں ڈال دیا گیا ہے کہ رضی اللہ تعالی عنہ صرف صحابہ کرام کے لیے کہنا جائز ہے اور اولیاء و صالحین کے لیے رحمت اللہ تعالی کہا جاتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ نہیں کہا جاتا سو میں نے چاہا کہ یہ نکتہ دو منٹ میں میں اس کے دلائل میں نہیں جا رہا بس قول اپنا کہہ دینا چاہتا ہوں مصروق کے ساتھ تحقیق بتا دینا چاہتا ہوں دلائل میں نہیں جانا چاہتا ایک پختہ مستحکم بات ذہن نشین کر لیں کہ یہ سمجھنا کہ رضی اللہ تعالی عنہ صرف صحابہ کرام کے لیے جائز ہے اور حضور علیہ السلام کی امت میں تابعین تبع تابعین متقدمین اولیاء صالحین تا قیامت اور اولیاء و صالحین کے لیے رضی اللہ تعالی عنہ کہنا جائز نہیں ان کے لیے صرف رحمت اللہ علیہ کہا جاتا ہے اس قول اور خیال کی عیمہ دین میں اور اقابر علماء اصلاف سے آج تک کہیں کوئی سند نہیں ہے یہ محض ایک وہم ہے کم علمی کی بنا پر کم متعلہ کی بنا پر بے خبری کی بنا پر جو لوگوں کو ذہنوں میں ڈال دیا گیا ہے خود قرآن مجید نے صحابہ کرام کے لیے اور قیامت تک ان کے نیک طرز زندگی کو اپنانے والے اور پیروی کرنے والے مومنین کے لیے خود قرآن مجید نے رضی اللہ عنہم وردو عنہم کی سند دے دی خود قرآن نے سند دے دی ہے کہ صحابہ کرام اور پھر قیامت تک جو اہل ایمان ان کے طرز احسان اور طرز صالحیت کی پیروی کریں گے ان سب کے لیے اللہ پاک نے فرمایا رضی اللہ عنہم وردو عنہم کا کلمہ ارشاد فرما کر سند قائم کر دی تو اس کے بعد کسی دلیل کی مسلمان کے لیے حاجت نہیں رہتی اور پھر تیرہ صدیوں میں چودہ صدیوں میں اہل علم کا یہ وطیرہ رہا آپ تفسیر کی کتابیں پڑھیں حدیث کی پڑھیں ان کی شروع پڑھیں کل آئیمہ تفسیر آئیمہ حدیث آئیمہ فق آئیمہ تصوف اور آئیمہ علم کی ہزار کتابیں بھی اٹھا کے دیکھنے وہ علیاء اور صالحین کے لیے بالاجمع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انفاظ ہمیشہ استعمال کرتے یہ کبھی بھی اہل علم کے ہاں ممنون نہیں رہا یہ ان کا وطیرہ ان کا شعار اور اہل علم کی جمی کتب میں آپ کو لکھا ملے گا بس اس پر میں نے چاہا کہ ایک مختصر سی بات آپ کے ذہن نشین کر دوں اس کا معنی ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو اللہ ان سے راضی ہوا یا اللہ ان سے راضی ہو بس یہ اس کا مانا اور اللہ ہر صالح سے راضی ہے ہر مومن متقی سے راضی ہے اپنے ہر ولی سے راضی ہے جو اللہ سے راضی ہے اللہ اس سے راضی ہے سادہ سی بات اسی طرح اللہ پاک نے فرمایا اللہ ایسے بندوں کو لائے گا کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا اور وہ اللہ سے یعنی یہ دونوں چیزیں ریسی پروکل ہیں اللہ ان سے محبت کرتا ہے اور وہ بندے اللہ سے محبت کرتے ہیں اسی طرح فرمایا رضی اللہ انہم وردو انہو اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں اور جس کو نفس مطمئن نہ مل جاتا ہے جس کو نفس مطمئن مقام پر فائز ہو جائے تو یہاں سے مرتب رتبات ولایت شروع ہو جاتے ہیں تو ہر نفس مطمئن نہ کے حامل کو اللہ رب ورزت نے فرمایا یا یا ایت ہن نفس مطمئن ارجعی الہ رب کی راضی مرضی اے نفس مطمئن پلٹ آ اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ اب تو اپنے رب سے راضی ہے اور تیرا رب تجھ سے راضی ہے اور میرے ان بندوں میں شامل ہوگا ہو جا جن سے میں راضی ہو گیا ہوں تو ہر صاحب نفس مطمئن نہ اس نس قرآنی کے تحت رضی اللہ عنہ ہے رادیت مردی یہ بات زمنا میرے ذہن میں آئی میں نے چاہا کہ علمی طور پہ اس نکتے کو سمجھا دوں اور کل علماء محدثین فقہ سب اپنی کتابوں میں رضی اللہ تعالی عنہ کا بغیر استثناء کے استعمال کرتے ہیں اب صرف وہی انکار کرے گا جس نے کتابیں کھول کے نہیں پڑی اور محض علم کی بجائے گمان سے بات کرتا ہے اب اپنے موضوع کی طرف آ رہے ہیں اور بات شروع کر رہے ہیں حضرت فزیل ابن عیاز یعنی جو چیز چند ضروری چیزیں ان کے بیان میں رہ گئی کل رات حضرت فزیل ابن عیاز رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ 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 پوری دس رات میں آپ کو معلوم ہے اپنے بیان کا موضوع ان کی کرامات کو نہیں بنایا ان کے حالات زندگی کو نہیں بنایا ان کی تعلیمات کو بنایا کرامات آپ عمر بر سنتے کرامتیں حق ہیں کرامتیں حق ہیں اور ولی کی کرامت در حقیقت اپنے نبی کا موجزہ ہوتا ہے جتنے اولیاء امت کی کرامتیں صادر ہوئی ہو رہی ہیں اور قیامت تک ہوں گی وہ ساری کرامات اولیاء شوائیں ہیں شاخیں ہیں اور پھل ہیں موجزات مصطفیٰ کے امت کے اولیاء کی کرامتیں اپنے نبی کے موجزات کا ظہور سمرات ہوتے ہیں ان کے اثرات ہوتے ہیں یہ تسلسل ہوتا ہے اس پر گفتگو آپ سنتے رہتے ہیں ہمارے ہاتھ علماء جب خطاب کرتے ہیں اولیاء اللہ پر تو ان کا تو موضوع ہی کرامات ہوتا ہے اس لئے اس بیان کی کمی نہیں میں نے دس راتوں کے لیے تعلیمات تصوف اور اصلاح اس پر گفتگو جاری ہے حضرت فزیل ابن عیاز رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا ازا احب اللہ عبدا اکثرا ہممہ وغمہ اب اللہ کے محبوب بندوں کی اہل آخرت کی اور اہل اللہ کی پہچان کیا ہے اور ان کا اور اہل دنیا میں فرق کیا ہے حضرت فزیل ابن عیاز نے فرمایا کہ اللہ اپنے جس بندے سے محبت کر لیتا ہے کہ اللہ صرف بندوں کا محبوب ہی نہیں ہے اللہ صرف صالحین اور اولیاء کا نیک بندوں کا محبوب ہی نہیں ہے وہ بعض بندوں کا محبوب بھی بن جاتا ہے تو میں نے بخاری اور مسلم کی متفق علی حدیث سے کل کی بات اور کل کا درست شروع کیا تھا جب اللہ کو کسی بندے سے محبت ہو جاتی ہے تو پھر جبریل کو بلا کے اپنا راز محبت فاش کر دیتا ہے اپنا راز محبت فاش کر دیتا ہے کیونکہ وہ پھر جس سے محبت کرتا ہے پھر چاہتا ہے کہ جتنے پاکیزہ دل والے لوگ ہیں وہ سارے اس محبت میں شریک ہو جائیں اس لیے فرمایا جب اللہ اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے اور اللہ کو جب کسی بندے سے محبت ہو جاتی ہے اب اس کی علامت کیا ہے جس سے محبت کرتا ہے تو اللہ پھر اس کے غموں کو بڑھا دیتا ہے اس کے غم اور ہم کو بڑھا دیتا ہے دنیا میں چونکہ حضرت زنون مصری سے جو میں نے حدیث ان کی سنت کے ساتھ آج روایت کی تھی کہ مرد مومن کے لیے دنیا قید خانے کی مانند ہے اب حضرت فزیل ابن عیاز بھی وہی بات کہہ رہے ہیں فرما رہے ہیں کہ اللہ کو جس بندے سے محبت ہو جاتی ہے اس بندے کے غم بڑھا دیتا ہے تا کہ کیوں بڑھا دیتا ہے کیوں بڑھا دیتا ہے وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی انہوں سے مروی حدیث یاد کریں جس میں انہوں نے آقا علیہ سلام سے روایت کیا کہ اللہ پاک یقول لدنیا یا دنیا مری علی علی و لا تح لولی لہم فتفتنی ہم کہ اللہ جن سے دوستی اور محبت کر لیتا اور جن کو اپنا ولی بنا لیتا ہے اپنا دوست بنا لیتا ہے اپنا محبوب بنا لیتا ہے ان کی خاطر پھر دنیا سے فرماتا رہتا ہے دنیا سے خطاب کرتا ہے اے دنیا میرے علیاء کے لیے کروی بن کے رہ اور زیادہ میٹھی نہ بن اگر تو میرے علیاء پر بہت نیٹھی بن گئی تو ڈر ہے کہ وہ تیرے فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے اور میں جن سے محبت کرتا ہوں نہیں چاہتا کہ وہ تیرے فتنے میں مبتلا ہوں میں چاہتا ہوں ان کے دل تجھ سے دور رہیں اے دنیا تجھ سے کٹے رہیں دل دنیا سے جتنے کٹے رہتے ہیں اتنا ہی رب سے جڑے رہتے ہیں اور جو دل رب سے جڑے رہتے ہیں رب سے جڑ جانے کا معنی یہ ہے کہ وہ دل حق دنیا سے کٹے رہتے ہیں میں نے کہا تھا جس طرح سوکنے دو سوکنے ایک کمرے میں نہیں رہ سکتی اس طرح دو محبتیں ایک دل میں جمع نہیں ہوتی تو اللہ رب دنیا کو وقتا فوقتا فرماتا رہتا ہے تو اہل دنیا کے لیے دنیا جتنی چاہے میٹھی بن جا مگر جو میرے ہو گئے ہیں ان کے لیے کڑوی بن کبھی تھوڑی سی مٹھاس ملے تو ساتھ ساتھ کرواہٹ بھی دیتی رہ اور بہت میٹھی نہ بن تاکہ کہیں تجھ میں گم نہ ہو جائیں یہ وہی بات فرما رہے ہیں کہ اللہ جس بندے سے اللہ کو محبت ہو جاتی ہے اس دنیا میں اس بندے کے غم بڑھا دیتا ہے کبھی بیمار کر دیا کبھی تکلیف میں مبتلا کر دیا کبھی خوشحالی تھوڑی سی دے دی کبھی چھین لی کبھی فاقہ دے دیا کبھی فقر دے دیا کبھی غم دے دیا کبھی کچھ سمراد دے دی کبھی چھین لی کبھی اس کے خلاف ملامت کرنے والے لوگ پیدا کر دی ایسے بیٹھے بٹھائے اس کو گالیاں دینے والے پیدا کر دی کہیں تانزہ زنی شروع کر دی الغرض ترہ ترہ کے غم بڑھا دیتا ہے تاکہ ان کا دل دنیا میں نہ لگے ہائے ہائے جن دلوں سے وہ پیار کرتا ہے وہ بھی نہیں چاہتا کہ وہ دل دنیا میں لگے وہ چاہتا ہے وہ دل میرے ساتھ لگے رہے حتی کہ فرمایا اتنے غموں میں مبتلا رکھتا ہے کہ کبھی کبھی ایسی دی نوبت آ جاتی ہے کہ کبھی رات کا کھانا نہیں ملتا کبھی رات کا ملتا ہے تو دن کا نہیں ملتا اور ہمارا میں یار کیا ہے اگر مال و دولت کی اور آسائش اور راحت دنیا کی بڑی کسرت ہو جائے تو کہتے ہیں اللہ کا بڑا کرم ہے ہم کہتے ہیں اللہ کا بڑا کرم ہے ارے جس پر اللہ کا کرم ہوتا ہے اللہ پاک نے فرمایا اگر اس دنیا کی قدر و منزلت اگر اس دنیا کی حیثیت ازدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو میں اپنے دشمنوں کو نہ دیتا یہ دنیا اس دنیا میں کل اللہ کے جو دشمن ہیں جو کافر ہیں مشرق ہیں اسلام کے دشمن ہیں اس کے محبوب نبی کے دشمن ہیں سب سے بڑھ کر دنیا ان کے پاس پیمانے بدل گئے فرمایا اگر اس دنیا کی عزت اور دنیا کی قدر میرے نزدیک مچھر کے پر جیسی بھی ہوتی تو بھلا میں اپنے دشمنوں کو اس سے نواز تھا میں جو اپنے دشمنوں کو بے حساب دیتا ہوں اس کا مطلب ہے اس دنیا کی کوئی حیثیت میرے نزدیک نہیں ہے اس لیے ہر کوئی اس سے ہاتھ دھوتا پھرتا ہے اصل قدر منزلت والی زندگی آخر کی زندگی ہے اور فرمایا حضرت فوزیل ابن عیاز نے فرمایا وَعِذَا اَبْغَدَو وَسَّعَ دُنیا وَفَرَّهُ بِمَا آتَاهُ وَشَغَلَهُ بِهَا عَنْهُ اور جس سے ناراض ہو جاتا ہے جس سے اپنا مو پھیر لیتا ہے اس کے اوپر دنیا کو بڑا وسیع کر دیتا دنیا کی فرحتیں بے حساب اس کے لیے کر دیتا ہے تاکہ وہ ان میں اور مشغول ہو جائے اور مشغول ہو جائے اور رب سے اور دور ہو جائے ہائے اس طرح حضرت فضیل بن عیاز نے فرمایا وَقَالَ مولا سے اس کے دل میں انس آ گیا تو اللہ کی محبت کی ایک علامت یہ ہے کہ اگر اس کی محبت دل میں گھر کر جائے تو بندے کو مخلوق کے ساتھ اتنی رغبت خلق اور دنیا کے ساتھ رغبت نہیں رہتی پھر حضرت فضیل بن عیاز نے فرمایا ایک بڑی لطیف بات کہی معرفت کی بات کہی فرمایا مَنْ عَرَفَ اللَّهَ مِنْ تَرِيكِ الْمَحَبَّتِ بِغَيْرِ خَوْفٍ حَلَا قَ وَمَنْ عَرَفَهُ مِنْ تَرِيكِ الْخَوْفِ اِنْ قَاتَ عَنْهُ بِالْمُعُدُ وَمَنْ عَرَفَهُ مِنْ تَرِيكِ ہِمَا مَعَنْ اَحَبَّهُ وَقَرَّبَهُ وَمَكَّنَهُ وَعَلَّمَكُ آپ نے فرمایا یہ بات بڑی توجہ طلب ہے اور یہ وہ بات ہے جس پر مسلک بن گئے ہیں فرقے بن گئے ہیں عقیدے کی جہتیں وجود میں آگئی ہیں اس لیے کہ حق اہل اللہ کے پاس تھا سن لو میں ایک بات آپ کو بتا دوں پر میں اپنی پوری زندگی کے متعلقہ پوری زندگی کے تجربے کا جو زندگی میں پڑھا جو بیتا جو سمجھا جو برتا اس کا نیچور بتا رہا اس کا نیچور بتا رہا ہوں عقیدہ کیا عقیدہ اور معرفت حق صرف اور صرف اور صرف وہی ہے جو اولیاء و صوفیاء سے ملی باقی ہر طرف یا افراد ہے یا تفریت ہے باقی ہر طرف یا افراد ہے یا تفریت ہے جو کچھ اللہ والوں نے بتایا وہ دیکھئے جو داتا گنج بخش کہلاتے ہیں حضرت علی حجویری وہ حضرت خاجہ اجمیر وہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر وہ حضرت مجدد الف ثانی وہ حضرت شاہ ناکش بند وہ شیخ سہر ورد شہاب الدین سہر وردی وہ سرکار غوث العظم شہنشاہ بغداد وہ جنید بغدادی وہ سری سقطی وہ فضیل ابن ایاز وہ زنون مصری وہ معروف کرخی وہ جو اہلاللہ وہ با یزید مستامی وہ حضرت ابو الہسن خرقانی یہ جو اہلاللہ ہو گزرے اور ہوں گے عقیدہ وہی حق ہے معرفت انہی کے پاس ہے اور جو بات انہوں نے کہی وہ حق ہے اور اس کے سوا جو اس راہ سے ہٹے راہ سوفیاء سے اہلاللہ کی راہ سے اولیاء کی راہ سے یا تفرید کی وادیوں میں بھٹک گئے یا افراد کی وادیوں میں بھٹک گئے یا زیادتی کر بیٹھے یا کمی کر بیٹھے امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اسی لیے فرمایا تھا مَن تَفَقَّهَا وَلَمْ يَتَصَوَّفْ فَقَدْ تَفَسَّقْ وَمَنْ تَصَوَّفَ وَلَمْ يَتَفَقَّهَ فَقَدْ تَزَمْدَقْ وَمَنْ جَمْعَ بَيْنَهُمَا فَقَدْ تَحَقَّقْ جو فقی ہو گیا اور صوفی نہ ہوا یعنی جس نے تفقہ علم شریعت ظاہری علم شریعت کو حاصل کیا اور علم باطن اور تصوف کو چھوڑ دیا فاسق و فاجر ہو گیا بٹک گیا اور جس نے تصوف کا علم باطن کا علم پایا اور علوم شریعت نہ پائے احکان شریعت کے علم کو چھوڑ دیا وہ ملہد و زندیق ہو گیا گمراہ ہو گیا اور حق صرف اسی کو ملا جس نے دونوں کو جمع کیا اور دونوں کو جمع کرنے والے اولیاء تھے اگر آپ کہیں کہ محدثین کا کیا بنا امام مخاری کا کیا ہوگا امام مسلم کس خاتے میں امام ترمزی کس خاتے میں امام نسائی کس خاتے میں امام آزم ابو حنیفہ تو یہ تفصیل کا وقت نہیں مگر اللہ کی عزت کی قسم یہ سب صرف محدثین نہیں تھے یہ سب اولیاء تھے یہ اولیاء اللہ تھے یہ فقیوں کا کام ہے میں نے کل رات بتایا تھا کہ امام آزم ابو حنیفہ نے سات ہزار ختم قرآن مجید کے کیے رضی اللہ تعالی عنہ یہ فقہاء اور علماء کرتے ہیں یہ اولیاء کرتے ہیں سارا دن علم دین پڑھاتے ہیں امام آزم سیدنا ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نہ صرف میرے امام آپ کے امام سب اماموں کے امام امام آزم سارا دن حضور کے علم کی خیرات تقسیم کرتے اور رات کو مسجد کے محراب میں کھڑے ہو جاتے مسلح پر اپنی داری پکڑ لیتے سفید داری پکڑ لیتے اور آرک کرتے مولا اگر ابو حنیفہ کی بخشش ہو گئی تو بڑی عجیب بات ہوگی ابو حنیفہ قیامت کے دن بخشا گیا تو بڑی عجیب بات ہوگی حیرت کی بات ہوگی میرے پلے بخشش کے لیے کچھ نہیں میری داری میں جو سفید بال ہیں ان کا خیال کر کے ماف کر دینا اب مجھے بتائیے یہ علماء کی بولی ہے بس سادہ سا ایک سوال ہے ارے یہ علماء کی بولی ہے علماء یہ زبان بولتے ہیں نہیں یہ علیاء کی بولی ہے یہ کس کی بولی ہے علیاء کی بولی ہے آپ سمجھیں امام مالک یہ حدیث کے اور فقہ کے امام تھے کسی نے ان کے حالات کو بڑا ہی نہیں ہے ہر رات کیا امام زہبی کو پڑھئے سیر و علام نوبلہ میں امام ابن جوزی کو پڑھئے اسماع و رجال جی کو تو پڑھئے امام مالک وہ امام جو ساری زندگی چار قدم پر مدینہ سے مکہ معظمہ ہے سارا جہان ہر سال حج اور عمرے کے لیے جاتا ہے مگر فرض حج حدا کیا فرض حج حدا کیا نوے برس عمر پائی اور ساری زندگی کعبت اللہ دیکھنے نہیں گئے عمرہ کرنے نہیں گئے نفلی حج کرنے نہیں گئے کہ کہیں مدینہ سے باہر نکلوں خدا جانے کہیں موت نہ آ جائے علماء یوں سوچتے ہیں بتائیے یہ عاشقوں کی سوچ ہے یہ علیاء کی سوچ ہے اور جو اس خیال سے کہیں مدینہ سے باہر موت نہ آ جائے جو ساری زندگی نفلی حج اور عمرہ کرنے نہیں جاتے تو پھر صلح کیا ملتا ہے امام زہبی اور امام ابن جوزی کو پڑھئے پوری زندگی ہر رات خواب میں تاجدار کائنات کی زیارت ہوتی تھی ہر رات حضور ملتے تھے یہ ہر رات حضور علماء کو ملنے کی فکر کرتے ہیں یہ کچہری والوں کی باتیں ہیں یہ جن کو جتنے امام ہیں جن کو امام سمجھا جاتا ہے حدیث میں تفسیر میں علم میں جو امام بنے وہ فقط علماء ظاہر نہ تھے لوگ ان کو علم ظاہر کے تبہر کے حوالے سے جانتے ہیں مگر ان کی زندگی کے شبوریز کھنگال کے دیکھیں خدا کی قسم ان میں ہر شخص ولی تھا امام جلال الدین سیوتی لوگ ان کو محدث اور مفسر جانتے ہیں انہوں نے بہتر مرتبہ اپنی زندگی میں بیداری میں آقا کی زیارت کی اور جس حدیث کی صحت اور سند پہ شک ہوتا براہ راس آقا علیہ السلام سے سوال کر لیتے تھے اس کو علم کہتے ہیں یہ علماء کے طریقے ہیں علماء تو کتابوں والے لوگ ہوتے ہیں لہٰذا جو امام ہوئے وہ سب اولیاء تھے اب چونکہ میرا یہ موضوع نہیں کہ میں ایک ایک کے حال گن کے آپ کو بتاؤں یہ سب صاحبان کرامات تھے سب صاحبان کرامت تھے صاحبان استقامت تھے امام بخاری ساری زندگی اپنے کمیز کی جیب میں حضور کا موے مبارک رکھتے تھے علماء کے یہ وطیریں اور پڑھئے بخاری شریف جب مرتب کی اور اس کے تراجم العبواب مدینہ پاک میں گئے اور فرماتے ہیں خود میں نے رات اور دن اندہ قبر النبی حضور کی قبر انور کے پاس بیٹھ کر اپنی بخاری کے تراجم العبواب کی تکمیل کی میں جو نکتہ سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہ نہیں کہا کہ ریاض الجنہ میں بیٹھ کے تکمیل کی یہ نہیں کہا کہ مسجد نبوی میں بیٹھ کے تکمیل کی بھئی قبر انور کے قریب جہاں بیٹھے وہ جگہ کیا ہے اس جگہ کو کیا کہتے ہیں ما بین قبری و ما بین منبری ما بین بیٹی و منبری رودت من ریاض الجنہ ما بین بیٹی و منبری تو وہ جگہ تو ریاض الجنہ ہے تو اگر عالم ہوتے صرف عالم ہوتے تو کہتے کہ میں نے تراجم عبواب کی تکمیل ریاض الجنہ میں بیٹھ کے کی اگر فقط عالم ہوتے تو کہتے میں نے مسجد نبوی میں کی نہ ریاض الجنہ بولتے ہیں نہ مسجد نبوی کہتے ہیں کہتے ہیں میں نے قبر مصطفیٰ کے پاس بیٹھ کے تکمیل کی تو بولیوں کا فرق سمجھ میں آتا ہے یا نہیں یہ اولیاء کی بولی ہے یہ اولیاء کی بولی ہے خیر سمجھانا مقصود یہ ہے کہ حق اولیاء اللہ اور صوفیاء کے پاس ہے حق اولیاء اور صوفیاء کے پاس ہے یہ وقیدہ اس راستے سے ملے وہ لو دائیں بائیں یا افراد ہوگی یا تفریت ہوگی وہ بات آ رہی ہے جو حضرت فزیل ابن عیاض نے کہا کہ جس شخص نے اللہ کو پہچانا اور اللہ کی معرفت کی راہ پر چلا صرف طریق محبت سے بڑا خاص نکتہ ہے آپ لوگوں کے لیے یہ جو ہم اہل سنت ہیں اور عاشقان رسول کے دعوے دار ہیں کہلاتے ہیں صرف خاص طور پہ آپ کے لیے پھر اگلا عیسیٰ اوروں کے لیے بھی ہے جو عشق کا دعویٰ نہیں کرتے فرمایا کہ جو طریقے صرف طریقے محبت سے اللہ کی معرفت تک جانا چاہے بغیر خوف اور اللہ کے خوف کے طریقے کو چھوڑ دے خوفِ الہی کے طریقے کو چھوڑ دے خوف کے طریقے کو چھوڑ دے کہ صرف طریقِ محبت چاہیے فرمایا حالا کا وہ حلاک ہو جائے گا میری بات اب سمجھ آ رہی ہے ہمارے ہاں خوفِ الہی کا کوئی سبق نہیں ہوتا خوفِ الہی کا کوئی سبق نہیں ہوتا یا محبت کا فقط سبق ہوتا ہے یا رجا کا سبق ہوتا ہے امید کا ایمان بین الرجاء والخوف ہے یہ اعتدال ہے ایمان نام ہے کہ ایک ہاتھ میں اللہ کے خوف کا دامن پکڑا ہو ایک ہاتھ میں امید کا دامن پکڑا ہو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی سب اولیاء صحابہ تو تھے ہی اور صحابہ تو ائیمہ اولیاء ہوتے ہیں یعنی کل امت کے اولیاء مل کر بھی آکھا الاسلام کے ایک صحابی کے درجے کے برابر نہیں ہو سکتے وہ ایک الگ بات ہے مگر بتانا چاہتا ہوں کہ وہ تمام صحابہ جو حضور کے بہت قریب تھے جن کے مرتبے بلند تھے وہ صاحبانِ ولایت تھے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خوف اور رجا خوف اور محبت کی بات فرماتے ہیں کہ خوف کا مقام یہ ہے خوف کا مقام یہ ہے کہ اگر قیامت کے دن حضور علیہ السلام کی ساری امت میں سے یہ فیصلہ ہو گیا کہ صرف ایک شخص کو دوزخ میں ڈالا جائے گا باقی ساری امت بخش دی جائے گی صرف ایک شخص حضور کی امت میں سے دوزخ میں جائے گا تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ میں ہی نہ ہوں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مقامِ خوف تھا اور ساتھ مقامِ رجا کیا تھا فرماتے اگر یہ خبر ملے کہ قیامت کے دن حضور کی امت میں سے صرف ایک ہی شخص کو جنت میں دے جا جائے گا تو میں امید رکھتا ہوں کہ شاید اللہ مجھ پہ کرم کر دے یہ خوف کا عالم یہ امید کا عالم امید محبت سے امید پیدا ہوتی ہے محبت سے امید پیدا ہوتی ہے خوف سے خشیت پیدا ہوتی ہے تو فرمایا کہ جو خوف کی راہ کو چھوڑ کر صرف طریق محبت سے جانا چاہے وہ ہلاک ہو گیا اور دوسری طرف فرمایا کہ جو صرف طریق خوف سے جانا چاہے اور طریق محبت چھوڑ دے اب یہ اور لوگ بھی ہیں جو صرف خوف کی بات کرتے ہیں محبت کی بات نہیں کرتے تو فرمایا جو طریق محبت چھوڑ دے اور طریق خوف سے فقط جانا چاہے فرمایا وہ وحشت کی گاٹی میں گرا کر کاٹ دیا گیا وادی یہ وحشت میں گرا کر کاٹ دیا گیا تو پھر بچا کون فرمایا وَمَنْ عَرَفَهُ مِنْ تَرِيكِهِمَا مَعَنْ جو خوف اور محبت کو اکٹھا رکھ کے اس کی معرفت کی طرف جانا چاہے اکٹھا رکھ کے جانا چاہے احبہو اللہ اس کو محبوب بنا لے گا وَقَرَّبَهُ اللہ اس کو قریب کر لے گا وَمَكَّنَهُ اللہ اس کو ایک مقام پر متمکن کر دے گا وَأَلَّمَهُ اور اللہ اس کو پھر علم اور ہدایت اور نور اور معرفت عطا کر دے گا پھر اصلاع احوال کے لیے تصوف کسی ورد اور وظیفے کا نام نہیں ہے کسی خاص تسبیح کا نام نہیں اوراد اور وظائف کا نام نہیں تصوف نہ رسوم کا نام ہے نہ علوم کا نام ہے نہ کسی وضاقتہ کا نام ہے نہ کسی حیت کا نام ہے نہ جبہ اور دستار کا نام ہے نہ گدی کا نام ہے تصوف نہ وراست ہے نہ دعویٰ ہے تصوف کیا ہے بارہ تیرہ سو سال کی کتب اہلِ تصوف ایمہِ تصوف کی پڑھیں تصوف سراسر حسنِ معاملہ ہے اور حسنِ عدب ہے تصوف یہ ہے کہ اللہ سے معاملہ کیسا کرنا ہے رسول سے معاملہ کیسے ہے صحابہ سے معاملہ کیسے ہے اہلِ بیت سے معاملہ کیسے ہے اولیاء سے معاملہ کیسے ہے بڑوں سے معاملہ کیسے ہے چھوٹوں سے معاملہ کیسے ہے بیوی بچوں سے معاملہ کیسے ہو پڑوسیوں سے معاملہ کیسے ہو دوست سے معاملہ کیسے ہے دشمن سے معاملہ کیسے ہے عالم سے معاملہ کیسے ہے جاہل سے معاملہ کیسے ہے نیکوکار سے کیسے ہے بدکار سے کیسے ہے غریب سے کیسے ہے امیر سے کیسے ہے ہر ایک کے ساتھ اپنا معاملہ اچھا رکھنا یہ تصوف ہے یہ اس نے عدب ہے ہم دو معاملے درست کرتے ہیں آٹھ معاملے خراب رکھتے ہیں اسی طرح ہے نا دو جگہ معاملے اچھے کرتے ہیں دس جگہ معاملے خراب کرتے ہیں اور پھر دعوے دار ہوتے ہیں حضرت فزیل بن عیاز نے فرمایا قال اِذَا غْتَابَكَ عَدُوَّكَ فَهُوَا أَنفَعُ لَكَ یہ اصلاح احوال ہے فَهُوَا أَنفَعُ لَكَ مِنَسْ صدیق فَإِنَّهُ كُلَّ مَغْتَابَكَ أَعْتَاكَ مِنْ حَسَنَاتِهِ فرمایا اے بندے تصوف یہ ہے کہ سمجھ لے کہ جب تیرا کوئی دشمن ہو اور وہ تیری پشت پیچھے تیری غیبت کرے تجھے برا بھلا کہے تیری چغلی کرے تیرے خلاف بری بری باتیں کرے تو انتے لگائے تو فرمایا جب تیرے دشمن تیرے خلاف تجھ پر تومتے لگائیں غیبتے کریں اور چغلی کریں تو فرمایا تو اس دشمن کو اپنے دوستوں سے بھی نفع ماند سمجھ غنیمت جان غنیمت جان کہ کوئی تیری غیبتے کرتا ہے تیری پشت پیچھے کوئی تجھے برا بھلا کہتا ہے تجھے گالی گلوش دیتا ہے تجھ پر تومت لگاتا ہے فرمایا غنیمت جان اس لیے کہ وہ دوستوں سے بھی تیرے لیے تیرے لیے فائدہ مند ہے کہ دوست تو تیری تعریف کرے گے اور تعریف کرنے سے نفس بگڑ جائے گا دشمن تجھے گالی دے گا اور ہر ایک گالی پر وہ اپنی نیکیاں تیرے خاتے میں ڈالتا جائے گا جتنی گالیاں دے گا اس کی ایک ایک گالی پر اس کی نیکیاں حسنات تیرے نامہ اعمال میں منتقل چھتی چلی جائیں گی تو دوست نے تو تیری تعریف کی تو اس کی تعریف کرنے سے تو تجھے ایک نیکی بھی نہیں ملے گی دوست تعریف کرتے ہیں نا عقیدت مند تعریف کرتے ہیں مدہ لوگ تعریف کرتے ہیں واہ 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 جی کیا شان ہے کیا شان ہے اٹھا اٹھا کے کیا آسمانوں پر لے جاتے ہیں نعرے لگاتے ہیں ہاتھ چومتے ہیں تعریف کرتے ہیں تو تعریف کرنے سے کوئی نیکی ملتی ہے نیکیہ ملتی کچھ بھی نہیں ملتا الٹا نقصان کا ڈر ہے اگر نفس پر تمکن نہ ہو اور نفس مطمئنہ رادیہ مردیہ نہ ہو اور بین بین جھول میں ہو جھول کھاتا ہو نفس کمزور حالت میں ہو باطن تو جتنی تعریف ہوگی تو نفس پھول سکتا ہے نفس بگڑ سکتا ہے وہ نفس یہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ جو تعریف ہو رہے ہیں یہ حق ہے شاید میں ہوں ہی اسی کے قابل بس یہ خیال آیا فسل گیا کہ میں حقدار ہوں تعریف کا بس نفس کے یہ خیال آیا بربادی ہو گئی تو تعریف تو خطرناک ہے مدہا یہ تو خطرناک ہے حضرت بایزید مستانی رضی اللہ تعالی عنہ گزرتے ان کا گھر جس راہ میں آتا تھا اس راہ میں بادشاہ کی مجلس بھی آتی تھی جو ہی گزرتے بادشاہ ان کے عدب بے احترام میں کھڑا ہو جاتا ہے تو سب مزارہ بھی کھڑے ہو جاتے مزارہ بھی کھڑے ہو جاتے آپ کے مرید ساتھ ہوتے سلام کرتا وہ عدب و احترام سے آپ سلام کا جواب دیتے چلے جاتے ایک دن ایسے ہوا کہ بادشاہ کھڑا ہو گیا مزارہ کھڑے ہو گیا پورا دربار کھڑا ہو گیا تو آپ نے اس بادشاہ کی طرف مو کر کے تھوک دیا اس کی طرف مو کر کے تھوک دیا مریدوں کو بات سمجھ نہیں آئی پریشان ہوئے آگے پہنچے تو جا کے بوچہ حضرت آج جو عمل آپ کا دیکھا آپ کے اخلاق حسنہ ہیں مقارن اخلاق صوفیہ کی علامت یہ ہے اگر حضور کی امت میں آقا علیہ السلام کے اخلاق حسنہ کا نمونہ دیکھنا ہو تو وہ صوفی ہوتا ہے وہ علیہ اور صوفیہ ہے آقا علیہ السلام کے اخلاق حسنہ کی سب سے بڑی خیرات حضور کی امت کے اہل تصوف کو صوفیہ اور علیہ کو ملی یہی ولایت ہے یہی تصوف ہے تو آپ کے تو اخلاق حسنہ ہیں وہ عزت و تقریم میں کھڑے ہوتے تھے آپ سلام کا جواب دیتے تھے آج اس کی طرف مو کر کے آپ نے تھوک دیا جب آپ نے تھوکا تو بادشاہ بربرانے لگا برا بھلا کہنے لگا یہ کیا ہے یہ کوئی اخلاق ہے یہ کوئی شرافت یہ انسانیت ہے ایسی باتیں کرنے لگا خود بھی بیٹھ گیا سارے غزراء بھی بیٹھ گئے اور ان کے ماتھوں پہ بالا آ گئے اور آپس میں آہستہ آہستہ برا بھلا کہنے لگے کہ یہ عجیب قسم کا آدمی انہوں نے کہا اتنی عزت و تقریم کرتے تھے حضرت تو آپ کے اس عمل سے وہ سارے ہی برا بھلا کہنے لگ گئے آپ آپ مسکرہ پڑھیں فرمانے لگے یہی میں چاہتا تھا تو میں روز میں گزرتا تھا وہ میرے لیے کھڑے ہوتے تھے میں نفس کو جانکتا تھا تو میرے نفس پہ ان کے کھڑے ہونے کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا میں گزر رہا ہوں بادشاہ وقت اور وزارہ کھڑے ہو گئے ادب میں تو میں دیکھتا تھا کہ کئی نفس پھولا تو نہیں ہے کہ میرا اتنا رتبہ ہے کہ شاہانے وقت بھی کھڑے ہوتے ہیں تو میں دیکھتا تھا کہ نفس بے نیاز رہتا تھا اسے پرواہ نہیں ہوتی تھی کوئی کھڑا ہو یا بیٹھا رہے الحمدللہ کر کے گزر جاتا تھا آج میں نے دیکھا کہ جب وہ پورا دربار کھڑا ہوا تو میرے نفس میں تھوڑی ہلچل ہلچل ہوئی تھوڑا سا نفس ہلا اور اس کے اندر یہ خیال آیا کہ با یزید تیرا اللہ نے تجھ پر اتنا کرم کیا ہے کہ شاہانے وقت بھی تیرے اتنام میں کھڑے ہوتے ہیں بس جو ہی نفس میں یہ خیال آیا میں نے چاہا کہ اس کا علاج یہی کر دوں یہی کر دوں کہ کہیں بڑھ نہ جائے تو میں نے اس لیے تھوکا مجھے پتہ تھا کہ تھوکوں گا تو وہ مجھے گالیاں دیں گے اور بیٹھ جائیں گے جب انہوں نے بڑا بھلا کہا بیٹھ گئے میں نے نفس کو کہا کہ اب سن لیا یہ ہے تیرا مقام وہ گالیاں دے رہے ہیں یہ ہے تیرا مقام تو مجھے تو نہ بادشاہ کے کھڑے ہونے سے غرص تھی نہ بیٹھنے سے میں تو اپنے نفس کے حال کو درست رکھنا چاہتا تھا یہ نفس بڑا شیطان ہے یہ مرتبہ نفس کاملہ کے درجے پر بھی پہنچ جائے تو اپنی مکاری اور ایاری سے باز نہیں آتا تاک میں لگا رہتا ہے کہ تھوڑی سی بھی غفلت کہیں ہو تو پھر حملہ کرے اصل سرشت سے باز نہیں آتا اس لیے اہلاللہ آخری مراتے پر پہنچ کر بھی نفس کا دھیان رکھتے ہیں کہ کہیں یہ ڈنگ نہ مار لے ڈنگ نہ مار لے تو اس لیے فرمایا کہ جو شخص خوف اور محبت ہمارے یہاں تصور کیا ہے بس جی بیڑا ہی پار ہے حضور کے غلام ہیں ملاد شریف کرتے ہیں گیارویں شریف کرتے ہیں فلاں بزرگوں سے نسبت ہے فلاں کے مرید ہیں تو باقی نماز روزہ تو خیر ہے کبھی وقت مل گیا پڑڈی نہ پڑڈی بیڑا ہی پار ہے ہم نے تو ساری زندگی میں کسی ایسے ولی کو نہیں دیکھا جس نے ایسے ہی بیڑا پار کی تعلیم دی میری بات سمجھ گیا نا یہ مال کمانے والے لوگ ایسے بیڑے پار کراتے ہیں کہ بس آپ ایک بار ہمارے ہاتھ میں ہاتھ دے دیں انشاءاللہ بیڑا ہی پار ہے ایک بات ہمارے ہاتھ میں ہاتھ دے دیں ہماری جی بھر دیں اور بس آگیا کریں سال کے سال ہاتھ چوم لیے اور عرص میں آگیا نظر نیاز دے دی ہم نے یہ تصوف بنا لیا ہے یہ حضرت میاں شیر محمد شرکپوری رحمت اللہ علیہ کا نہیں تھا یہ اولیات ہیں جن کی زندگی کا کوئی لمحہ سنت مصطفیٰ کے خلاف نہ تھا جن کی زندگی ہم و غم میں تھی اپنی سابزادی بیہدی حضرت میاں شیر محمد شرکپوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سسرال والے اچھے نہ نکلے بیٹی کے سسرال اچھے نہ نکلے ہر وقت بیٹی کو آپ کی سابزادی کو تنگ کرتے پریشان کرتے ہر وقت پریشانی میں دکھ میں تکلیف میں رہتی جمعہ کا جمعہ جمعہ کے دن ملنے تشریف لے جاتے حضرت میاں شیر محمد شرکپوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت میاں شیر محمد شرکپوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جمعہ تشریف لے جاتے بیٹی کو پوچھنے تو روتی دکھی ہوتی بہت پریشان ہو کے شکوا کیا عرض کیا کہ ابباجان بہت دکھی ہوں بڑی تکلیف میں ہوں بڑی تکلیف میں ہوں اب وہ اس مرتبہِ ولایت پر تھے کہ اگر ہاتھ اٹھا دیں ان لوگوں میں سے تو کبھی ربِ کریم ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ کو رد نہ کریں یعنی وہ اپنی نظر سے ولی بنانے والے تھے نظر سے ولی بنانے والے تھے ولی گرد تھے صرف ولی نہیں تھے کئی اولیاء بنا دیئے اپنے فیض سے فیضِ تربیت سے اس مرتبے کے لوگ کرمہ والا والے بنا دیئے میری بات سمجھ گیا نا اس مرتبے کے لوگ تھے تو چپ کر گئے بیٹی کو دکھی دیکھ کر ہاتھ نہیں اٹھائے بددعا نہیں کی کہہ دیا بیٹی اگلے جمعہ تک ایک ہفتہ اور انتظار کر خیر ہو جائے گی واپس آگئے اگلے جمعہ کو بیٹی کا وصال ہو گیا انتقال ہو گیا بیٹی کا جنازہ گھر آگئے یعنی نگاہ سے دیکھ رہے تھے کہ بس دکھ کے دن کٹ گئے اب اس کی وفات کا دن مکرر ہے چھو چار دن تکلیف کے تھے کٹ گئے تو جنازہ لے آئے اولیاء صاحبان تصرف ہوتے ہیں مگر نہیں اکثر ہمہوں و غمہوں غم میں گزارتے ہیں زندگی اپنے لئے تصرف استعمال نہیں کرتے آپ سمجھے حضرت زنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دوسرا جن کی بات حضور داتا گنجبخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کشف المحجوب میں جو واقعہ بیان کرنے لگا ہوں یہ حضرت زنون مصری کا بیان کیا ہے کشف المحجوب میں مگر حضرت امام ابو عبد الرحمن السلمی نے اپنی کتاب الفطوہ میں یہ واقعہ حضرت معروف کرخی کی طرح منصوب کیا اور ان کا لکھا ہے حضرت معروف کرخی کا ہو اور حضور داتا صاحب کو جو خبر پہنچی وہ حضرت زنون مصری کے حوالے سے فرمایا کہ حضرت زنون مصری سوار تھے کشتی میں کئی جا رہے تھے ساتھ ایک مقام پر پہنچئے تو کوئی نوجوانوں کی ایک جماعت آئی بگانے بجانے میں مصروف تھی اور شراب پی رہے تھے اور گا رہے تھے ناچ کود کر رہے تھے شراب پی کے غلغ پارا کر رہے تھے بہودگی کر رہے تھے پھر آپ کے سامنے حضرت زنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آپ کے مریدوں سے یہ بات برداشت نہ ہوئی مرید مرید ہوتے برداشت نہ ہوئی کہ ہمارے شیخ کے سلطان العلیہ امام العارفین ان کے سامنے اتنی بدتمیزی اتنی بیعدبی اتنی بدتہذیبی اتنی بہودگی دکھی ہوئے ارز کیا حضرت دعا فرمائیے کہ یہ ہلاک ہو جائیں تباہ و برباد ہو جائیں یہ گستاخ آپ کے سامنے اتنی گستاخی کر رہے ہیں ان کو حیاء نہیں اللہ کے ولی کا آپ نے فرمایا اچھا میں ہاتھ اٹھاتا ہوں تم سب میرے ساتھ آمین کہنا یہ جو دوسرا حضرت فضیل ابن عیاز کے ساتھ حضرت زنون مصری کی بات میں نے کہا کچھ بچی باتیں بتا دیں ہاتھ اٹھا لیے مرید خوش ہوئے کہ آج ان کا بیڑا غرق ابھی ہو جائے گا ہاتھ اٹھا کے ارز کیا باری تعالی تو نے ان جوانوں کو جس طرح اس دنیا میں خوش و خرم رکھا ہے ان کو آخرت اور جنت میں بھی ایسا خوش اور ہشاش بہشاش رکھیں ان کو آخرت میں بھی اسی طرح حشاش بہشاش رکھنا خوش و خرم کر دینا اب مریدوں کے موہ سے آمین کیسے نکلے ان کی حلق خوشک ہو گئے چپ کر گئے جب مقام پر پہنچے تو ارز کیا حضرت یہ کیا کیا آپ نے یہ بیعدب گستاخ تھے بدتمیز لوگ تھے ہم نے تو چاہا کہ آپ بددعا کریں تاکہ یہی غرق ہو جائیں اسی دریائے نیل میں مصر میں رہتے تھے حضرت زنون مصری پھر بغداد آئے یہ غرق ہو جائیں دوب جائیں تباہ و برباد ہو جائیں آپ نے الٹی بات کر دی آپ مسکرا پڑے فرمانے لگے میں نے کیا دعا کی تھی میں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ارز کیا تھا باری طرح جس طرح ان کو یہاں خوش و خرم رکھا ہے ناچ رہے ہیں گانا بجھا رہے ہیں اور شراب پی رہے ہیں یہ پتہ نہیں جس حال میں ان کو جنت میں بھی اسی طرح خوشحال رکھنا تو کیا جس حال میں وہ اس وقت ہیں اس حال کے ساتھ بھی کوئی جنت میں جائے گا اس عمل والا شخص کوئی جنت میں جا سکتا ہے تو جب میں نے جنت میں ان کے لیے خوشی مانگی تو اس کا مطلب ہے اس حال سے توبہ کریں گے تو جنت کی خوشحالی ملے گی تو میں نے تو اس حال کے چھوڑنے کی دعا کی بس مریدوں کو سمجھ آگئی وہ بیس جوان تھے سارے طائب ہو گئے اور ان میں سے ہر ایک شخص اپنے وقت کا ولی بنا تو اللہ کے دوست اولیاء بددعا نہیں کرتے وہ دعا دیتے اگر طریقہ یہ ہے نہ وہ کسی کا بیڑا غرق کرتے خود تکلیفیں اٹھا لیتے اگر وہ ایسے کرنے والے ہوتے تو امام حسین ساری کائنات کے ولیوں کے امام ہیں وہ اسی لمحے اسی شام پورے بنو میہ کا بالکل کام تمام ہو جاتا روح زمین سے ان کا نام و نشان مٹ جاتا ایک سیدنا علی اصحر کے ایک خون کے قطرے کے عوض بنو میہ کا خاتمہ ہو جاتا مگر سب کچھ ہو گئے نیزوں پر بھی چڑ گئے مگر قرآن کی تلاوت مسکر آ کے کرتے رہے ہیں جب تک جس کو اتنا حوصلہ نہ دے دے اسے وہ اپنا دوست نہیں بناتا جو اس کا دوست ہوتا ہے آپ کہتے ہیں نا آپ یہ کہتے ہیں نا کہ اٹھ والے ہیں نال یاری ہوئے تے دروازے اچھے رکھی دینے آپ کہتے ہیں نا کہ اٹھان نال یاری ہوئے تے دروازے اچھے اس طرح رب سے یاری ہو تو حوصلے اچھے رکھنے پڑتے ہیں رب سے رب سے یاری ہو جائے تو حوصلے اچھے رکھنے پڑتے ہیں کم حوصلہ لوگوں سے رب یاری نہیں کرتا ولایت دے دی کرامتیں دے دی اس کے بعد پھر وہ جلال میں پھرتے رہے جس نے غیبت کی اس کو بزم کر دیا جس نے گالی دی اس کو اڑا کے رکھ دیا جس نے برا پلا کا اس کا صدیہ ناس کر دیا تو پھر تو نظام دنیا ہی درم برم ہو جاتا ہے یہ تو کوئی بات نہ ہوئی انبیاء چر گئے سر سے پاؤں تک آرے کے ساتھ آئے 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 آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے سب سے زیادہ محبوب لوگ نبی ہوتے ہیں اور سب سے زیادہ بلائیں اور تکلیفیں نبیوں کو آئیں تو فرمایا کہ غنیمت جان کہ جب تمہارے دشمن تمہاری غیبت کرے تو وہ تم پر احسان کر رہے ہیں کہ ہر غیبت اور ہر گالی سے اپنی نیکیاں تمہارے نامہ آمال کو منتقل کر رہے ہیں اور بغیر کچھ کیے نامہ آمال برتا جا رہا ہے پھر حضرت فضیل ابن عیاز نے فرمایا من احبہ ان یذکر لم یذکر اولیاء اللہ کا ذکر پوری دنیا میں کیوں ہوتا ہے بڑے لوگ دنیا میں آئے ولیوں کا ذکر مٹانے کے لیے اور آج بھی کمی نہیں ہے کئی لوگ اسی مشن پر زندگیاں گزار کے خود ختم ہو گئے کہ اولیاء کا ذکر نہ ہو چکوال میں ایک جلسہ تھا بہت بڑا اجتماع تھا میں نے خطاب کیا ورفعنا لکا ذکر اکبر تین ساڑھے تین گھنٹے خطاب رہا یہ کوئی پندرہ بیس سال پرانی بات ہے بیس سال تو خطاب جب ختم ہوا تو ایک نوجوان اس نے پگڑی باندھی ہوئی داری شریعت نیک صالح بعمل بڑا متشرع وہ دورہ سب لوگ مسافہ کر رہے تھے ساری رات آقا کا ذکر ہوا ورفعنا لکا ذکر وہ آ کے مجھے ملا اس نے میرے ہاتھ پکڑ لیے اور پکڑ کے کہنے لگا بڑا دکھ ہے آپ پر بڑا دکھ ہے میں نے کہا جوان تھا میں نے کہا بھئی بتائیے کیا دکھ ہے اس نے کہا ساری رات آپ نے رسول کا ذکر کیا خدا کا ذکری نہیں کیا اللہ کا ذکری نہیں کیا ساری رات میں سنتا رہا رسولی کا ذکر کیا اللہ کا ذکری نہیں کیا میری بات آپ سمجھیں تو پھر میں نے پیار سے اس کو قریب کر لیا میں نے کہا اس وقت تو میری عمر بیٹا کہنی کی نہیں تھی کہ بلکل ساری داری سیاہ تھی نوجوانی کا دور تھا تو قریب کر کے میں نے اسے کہا کہ جو بھی کچھ کہا اس کو میں نے میں نے کہا دو باتیں سمجھ لیں یہ جو حضور کا ذکر ہے یہی خدا کا ذکر ہے حضور کا جو ذکر ہے یہی خدا کا ذکر ہے اگر کوئی کسی ساری رات عمارت کا ذکر کرے کہ بڑی خوبصورت عمارت ہے اس کا نقشہ خوبصورت ہے اس کی ڈرائنگ خوبصورت ہے انجینئر شاندار اس کی آرکیٹیکچرل ایسپیکٹ خوبصورت ہے اتنی عالی ساری رات صبح اس تک کوئی عمارت کی تعریف کرے تو یہ عمارت کی تعریف بلا میمار کی تعریف نہیں ہے اس سے میمار خوش ہوگا یا ناراض ہوگا کوئی ایسا میمار آرکیٹیکٹ اور میمار دیکھا کہ ساری رات عمارت کی تعریف ہو اور اس میمار کا ذکر نہ ہو اور وہ آپ کا گریبان پکڑ لے اس نے کہے کہ یہ ساری رات عمارت کی تعریف کرتے رہے اور جس نے بنائی ہے اس کا نام ہی نہیں لیا ایسا کبھی میمار دیکھا ساری رات عمارت کی تعریف کی ہے اور میں نے بنائی ہے میرا نام ہی نہیں لیا گریبان پکڑ لے تو وہ کہے گا سمجھدار بندے یہ عمارت کی اپنی کیا تعریف ہے ہائے ہائے یہ تو ایٹیں ہیں گارہ ہے بجری ہے عمارت کی اپنی کیا تعریف ہے جب عمارت کی تعریف ہوتی ہے تو یہ ساری میمار کی تعریف ہے جس نے بنائی ہے اس لیے رب نے حضور کا نام محمد رکھا ہے تو جتنی تعریف عمر پر حضور کی کرتے ہیں وہ حضور کے بنانے والے کی تعریف ہے اور دوسری بات یہ میں نے بتائی کہ میں نے ساری رات حضور کا ذکر کیا تو رب بھی یہی کرتا ہے میں نے تو رات گزار دی حضور کے ذکر میں خدا نے سارا زمانہ گزار دیا حضور کے ذکر میں ورا فہدہ اللہ کا ذکر رکھ ہم محبوب کے ذکر کو بلند کرتے رہتے ہیں میں نے تو اللہ کی سنت پر عمل کیا ہے میں نے اللہ کی سنت پر عمل کیا ہے کہ ہم نے تمہارا ذکر ملند کر دیا کرتے رہتے ہیں کرتے رہیں گے میں کیا کروں رب اپنے محبوب کا ذکر کرتا رہتا ہے ابھی تو رب کی سنت پر عمل کرتا رہا ہوں ساری رات اس کی سمجھ میں بات آگئی اسی طرح اللہ کے محبوب مقرب بندوں ولیوں کا ذکر بھی اللہ کا ذکر ہے ولیوں کا ذکر بھی اللہ کا ذکر ہے اب میں بتاتا ہوں ولیوں کا ذکر مچانے کے لیے بڑی کوششیں ہوتی ہیں مگر کبھی نہیں نٹتا اور کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہمارا بھی ذکر اتنا ہو ان کا نہیں ہوتا آپ میری بات کو سمجھیں بڑے بڑے سلاتین آئے بڑے بڑے اگر میں آپ سے پوچھوں ساٹھ سال ہو گئے پاکستان کو بنے سنتالیس اور آج دوہزار سات اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ساٹھ سالوں میں ترتیب سے بتا دیں کتنے صدر اور کتنے وزیر اعظم ہو گئے بتا سکتے ہیں بڑی یاداشت پہ زور دے کر بتانا پڑے گا پوچھ دوں کتنے وزیر اعلا ہوئے پنجاب کے کو پتیس سال کے ہی بتا دیں بتا سکتے ہیں امریکہ کے کتنے صدر ہوئے برطانیہ کے کتنے ہوئے ایسے تیزی کے ساتھ سمجھدار تعلیم یافتہ آدمی کو بھی سوچ سمجھ کے یاداشت پہ بوچھ ڈال کر یکے بعد دیگرے بتانا پڑے گا مگر سارے نام اس کو بھی نہیں آئیں گے اور ایک آٹھ نو دس سال کے چھوٹے سے بچے کو پگڑ لیں اس سے پوچھو بیٹے داتا گنج بخش کون ہے اس کو بھی پتا ہے وہ ہے کسی سے پوچھو بابا فرید کون ہے گنج شگر اس کو بھی پتا ہے میری بات سمجھیں یہ جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوٹے چھوٹے بچے بھی ان لوگوں کے ان اللہ والوں کے نام جانتے ہیں وہ میں نے یاد کر آئے ہیں ان کو بتائیے جس بچے سے پوچھ لے سب نام ان کو یاد ہیں اور بات شاہان وقت کے پوچھو تو دو کے بعد شاہ تیسرے کا نام نہ آئے چوتھے کا نہ آئے تو جو اس کرسیوں پر بڑے بڑے لوگ ہوئے جنہوں نے چاہا کہ بس ہم ہی ہم ہیں اور ہم ہی ہم رہے ہیں ان کا نام ہی یاد نہیں کسی کو اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو گم کیا کہ ہمیں کوئی یاد نہ کرے ہمیں کوئی یاد نہ رکھے ہمارا کوئی ذکر نہ کرے جنہوں نے اپنے آپ کو دکھایا وہ بھول گئے اور جنہوں نے اپنے آپ کو چھپایا وہ ساری دنیا کو یاد رہے کیوں فَذْكُرُونِ اَذْكُرُكُمْ تم مجھے یاد کرو میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا تو جو بندہ اللہ کا ذاکر ہوتا ہے اللہ اس بندے کا ذاکر ہو جاتا ہے اب کیا کریں بھولی ہم تو اللہ کے ذاکر نہیں ہوئے اور ایسے بندے بھی ہیں کہ رب ان کا ذاکر ہوتا ہے اَذْكُرْكُمْ میں تمہارا ذکر کروں گا تم فرش پہ کروں گے میں عرش پہ کروں گا تم انسانوں کے اجتماع میں کروں گے میں فرشتوں کے اجتماع میں کروں گا یہ قرآن بھی ہے بخاری مسلم ابو دعوت ترمزید سیاہ ستہ متفق ہے حدیث ایک درجنوں حدیثیں متفق ہے اللہ ذکر کرتا ہے اجتماع کرتا ہے مجلس منعقد کرتا ہے فرشتوں کی خود ذکر بھی کرتا ہے اور ان کی باتیں فرشتوں سے پوچھتا بھی ہے اب اللہ کی ذکر کی مجلس ہے نا تو فرشتے آ جاتے ہیں ایسے ہزاروں لاکھوں فرشتے مقرر ہیں جہاں اللہ کا ذکر کرنے والے اللہ کے ذاکر لوگ ہوں تو فرشتے اس کی تلاش میں مارے مارے پھرتے ہیں اور جب کوئی اللہ والا اللہ کا ذاکر مل جائے یا ذکرِ الہی کی مجلس مل جائے تو فرشتے ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں آ جاؤ آ جاؤ منزل مل گئی تو ساتھ آ کے بیٹھ جاتے ہیں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے ملائکہ بھی بیٹھ جاتے ہیں فجر کی نماز میں شامل ہو جاتے ہیں رات والے بھی اور صبح والے بھی پھر جاتے ہیں اللہ کے بندوں کی مجلسوں سے واپس جاتے ہیں تو اللہ پاک ان کو ایک جلسے میں جمع کر لیتا ہے یہ صحیح بخاری میں ہے مسلم ہے کل سیاستہ بھری پڑی ہے متفقل ہے اور حدیث سیعہ ہے اللہ پاک ان کو جمع کر لیتا ہے وہ اپنی شان کے لائک مجلس کرتا ہے فرشتوں سے پوچھتا ہے کہاں سے آئے ہو جیسے افسر اپنی رعایہ سے اور ماتیتوں سے پوچھتا ہے کہاں سے آئے ہو وہوہ اعلاموں میں حالکہ وہ خود ان سے بھی زیادہ جاننے والا ہے دے جاتو فرشتہ یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ باری تعالی خود ہی تو تُو نے بھیجا تھا کہ جا میرے ولیوں کی مجلس میں جاؤ اور میرے ذکر کرنے والوں کے پاس جاؤ خود ہی بھیجا اور پوچھتا ہے کہاں سے آئے ہو اعتراض کرتے ہیں فرشتے نہیں اس لیے کہ اعتراض کرنے والے شیطان ہو جاتے ہیں اعتراض بیعدبی ہے جو اعتراض کرے بیعدبی کرے وہ شیطان ہوتا ہے اور جو اعتراض نہ کرے سر جکا لے وہ ملائکہ بن جاتے ہیں کوئی پوچھتا ہے کہاں سے آئے ہو وہ جواب دیتے ہیں باری تعالی اس مجلس سے آئے ہیں جہاں تیرا ذکر ہو رہا تھا اچھا ان سے پوچھتا ہے یہ کیا ہے خود ذکر بھی کرتا ہے اور پھر باتیں بھی پوچھتا ہے یہ سب محبت کے طور طریقے ہیں محبوب سے کوئی مل کے آئے تو آپ بچھا لیتے ہیں نا اسے اور پوچھتے ہیں اچھا اور سنا اور میرا محبوب کیا کہتا تھا اچھا اور اس کی طبیعت کیسی تھی اچھا اور سنا کپڑے کیسے پہنے ہوئے تھے اور سنا اور بات کیا کرتا تھا اور میری بات کچھ کرتا تھا یہ نہیں پوچھتے اب تو زمانے بدل گئے مادی دور آ گیا تھوڑا تیس چالیس سال پچیس تیس سال پیچھے چلے جائیں ہائے مادیت نے ایمان غارت کر دیئے ایک زمانہ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ بھڑی میری تو بہت زیادہ عمر نہیں ہے اور آپ نے بھی بہت سنے دیکھا ہوگا کہ خال خال کوئی مدینہ جاتا تھا حج پر جاتا تھا عمرے کے لیے جاتا تھا ایک محلے شہر سے کوئی کوئی لوگ لوگ پھولوں کے ہار لے کے اسے حضور کے وطن جا رہا ہے رخصت کرنے جاتے تھے پھر جب آتے تھے تو لینے جاتے تھے اور دس دس بارہ بارہ بیس بیس دن ان کے گھر جمع ہو کے پوچھتے تھے مدینہ کی باتیں سنا آئے آئے اب وہ زمانے نہ رہے کون پوچھتا ہے مدینہ کی باتیں اس دور میں ایمان میں محبت تھی محبت تھی اب مادیت آگئی تو جس سے محبت ہوتی ہے اس کی باتیں پوچھتے آپ بھی کرتے ہیں اگر آپ کا بیٹا لندن میں پڑتا ہو امریکہ میں پڑتا ہو یا باہر جوب کرتا ہو وہاں سے کوئی اس کا دوست ہو مل کے آ جائے تو آپ بٹھا لیتی ہے نا ماں اور ماں باپ پوچھتے ہیں نا اچھا اور میرے بیٹے کی صحت کیسی تھی اچھا رہتا کیسے تھا کس کمرے میں رہتا ہے پڑھائی کیسی ہے اور اس کا آج کل حال احوال کی پوچھتے ہیں نا یہ پوچھنا کیا ہوتا ہے بھئی دو چار چیزیں تو ہوتی ہیں درویافت احوال کے لیے ایک دو سوال تو ہوئے باخبری کے لیے اور باقی سوال کیا ہوتے ہیں ہائے 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 یہ ساری محبت ہوتی ہے اور جس سے محبت نہ ہو آدمی اس کے بارے میں کچھ پوچھتا ہی نہیں ہے اب ہر سبح و شام اللہ کا کام کیا ہے صبح بھی فرشتے واپس جاتے ہیں شام کو بھی جاتے ہیں اور زمین پہ اللہ والوں کی کوئی ایک مجلس ہو رہی ہزار ہر جگہوں پر اللہ اللہ کیسے کہ ہو رہا ہوتا ہے اور ہر جگہ سے فرشتے ہر وقت پلڑتے رہتے ہیں تو ہر وقت وہ ان کو ایک اٹھا کر لیتا ہے اور ہر ایک پوچھتا ہے ہر ایک مجلس والے سے بھئی کہاں سے آئے ہو اور حدیث کے لفظیں آقا نے فرمایا وہ خود ان سے بہتر جانتا ہے کہاں سے آئے ہیں مگر پھر پوچھتا ہے تو وہ بتاتے ہیں باری تعالی وہ تیرا ذکر کر رہے تھے کچھ بندے تیرے بندے نماز پڑھ رہے تھے تیرا ذکر کر رہے تھے ان کے پاس گئے تھے وہاں سے آئے ہیں اچھا تو بتاؤ وہ کیا کہہ رہے تھے مولا تجھے یاد کر رہے تھے کیا کچھ مانگتے تھے باری تعالی دوزق سے پناہ مانگتے تھے اچھا اور بھی کچھ مانگتے تھے باری تعالی جنت مانگتے تھے اور بھی کچھ مانگتے تھے تیری رضا مانگتے تھے اچھا انہوں نے دوزق دیکھی ہے دوزق تو نہیں دیکھی پر پھر بھی پناہ مانگتے تھے انہوں نے جنت دیکھی یہ فرشتوں سے مقالمہ کر رہا ہے انہوں نے جنت دیکھی ہے جنت تو نہیں دیکھی پر جنت مانگتے تھے اچھا میری رضا مانگتے تھے انہوں نے مجھے دیکھا ہے ہائے 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 اب یہ سارے سوال کرنے کے ہیں مجھے معاف کر دیجئے ہیں یہ کرنے کے سوال یہ کوئی دریافت احوال ہے کیا معلومات اللہ لے رہا ہے بھولیے کیا معلومات لے رہا ہے استغفراللہ العظیم نہیں کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے نہیں باری تعالی دیکھا نہیں تو پھر وہ فرماتا ہے اچھا ان کا یہ حال مجھے دیکھے بغیر تھا اگر دیکھ لے تو حال کیا ہوگا اگر دیکھ لے تو حال کیا ہوگا اس طرح وہ اپنے بندوں کے حال پوچھتا ہے ذکر کرتا ہے ان کی یاد کی مثلیں منقد کرتا ہے اور آخر پہ فرماتا ہے جب پورا حال احوال بیان ہو جائے تو فرماتا ہے کہ سب فرشتوں سنو گواہ ہو جاؤ اس مجلس میں جتنے لوگ حاضر تھے میں نے سب کو بخش دیا گواہ ہو جاؤ اس مجلس میں جتنے لوگ تھے میں نے سب کو بخش دیا سعی بخاری سعی مسلم کی متفق علی حدیث اور ایک نئی بیشبار آسانیت کے ساتھ روایتیں اس پر ایک فرشتہ کھڑا ہوتا ہے سوال کرتا ہے تو فرشتہ پوچھتا ہے باری تعالیٰ وہ تو کسی اپنے کام آیا تھا اس نے دیکھا کہ وہ ایک بندہ یہاں بیٹھا ہے ممکن ہے کہ ادھار لینا ہو یا کوئی اس سے بات ہو کرنی ہو کوئی غرض ہو کوئی کام کاج ہو دیکھا اپنے کام کے لیے آیا تھا وہ بھی ان میں بیٹھ گیا اور تھا گناہگار تو فرشتہ پوچھتا ہے باری تعالیٰ تو انہیں اس گناہگار کو بھی بخش دیا جو ذکر کی نیت سے نہیں آیا تھا اپنے کسی کام کاج کے لیے آیا تھا تو اللہ رب العزت فرماتا ہے مجھے اپنی عزت کی قسم اس کو بھی بخش دیا اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی مجلس میں وہ بیٹھا تھا کہ جو ان کی مجلس میں بیٹھ جائے میں کسی کو محروم نہیں جانے دیتا ان کی مجلس میں جو بیٹھ جائے وہ محروم نہیں رہتا وہ شقی نہیں رہتا بدبخت نہیں رہتا اب اس لیے ان کا ذکر نہیں مٹتا کیسے مٹے جن کا ذکر صبح و شام عرش پر رب کریم کر رہا ہو ان کا زمین پر کیسے مٹے اور سوال یہ ہے کہ ذکر ہوتا کن کا ہے کن کا ذکر زندہ رہتا ہے حضرت فوزیل ابن عیاض نے فرمایا من احبا ان یذکرا لم یذکر فرمایا جو شخص یہ چاہے کہ اس کا ذکر کیا جائے جو خواہش کرے کہ اس کا ذکر کیا جائے اس کی دھوم ہو اس کا چرچہ ہو فرمایا اس کا ذکر نہیں کیا جاتا اس کے چرچے نہیں ہوتے جو چاہے کہ میرا چرچہ ہو اس کے چرچے نہیں ہوتے ومن کرے ہا ان یذکرا ذکرا اور جو نا پسند کرے کہ اس کا چرچہ ہو اسی کے چرچے ہوتے ہیں یہ نظام ہے اللہ کا یہ نظام ہے اور حضرت فزیل ابن عیاز نے یہ بھی فرمایا رویا کرو رویا کرو اللہ کو رونا پسند ہے اور فرمایا کسی ایک شخص کی بھی آنکھ سے اگر اس کے لیے آنسو کا کترہ بہتا ہے روتی ہے ایک آنکھ بھی روتی ہے تو فرمایا واللہ اللہ کی عزت کی قسم کوئی شخص اس وقت تک اللہ کے لیے نہیں روتا جب تک اللہ اپنا دست محبت اس کے دل پہ نہ رکھے اللہ اپنی شفقت اور عنایت کا ہاتھ اپنی شان کے لائق اس کے دل پہ رکھتا ہے اس کی اثر سے اس کی آنکھ برستی ہے آنکھ برستی ہے اور پھر فرمایا دوسری قسم ایسے لوگوں کی ہوتی ہے وَلَا بَقَتْ عَيْنُنْ إِلَّا مِنْ فَضْلِ رَحْمَتِ اللَّهِ کئیوں کے تو ہاتھ رکھے جاتے ہیں اور روتے ہیں اور اگر یہ نصیب نہ ہو تو فرمایا جس کی آنکھ بھی روتی ہے اس پر اللہ کا فضل ہوتا ہے تو روتی ہے اللہ کا فضل ہوتا ہے تو روتی ہے اور ہی حضرت ذنون مصری رضی اللہ تعالی عنہ بعد اب ان کی ختم ان پہ ختم کرنے کے لیے انہوں نے فرمایا کہ مِنْ عَلَامَاتِ الْمُحِبِّ لِلَّهِ مُتَابَعَتُ حَبِيبِ اللَّهِ فِي أَخْلَاقِهِ وَأَفْعَالِهِ وَعَمْرِهِ وَسُنَنَهِ فرمایا اللہ کے محب اللہ سے محبت کرنے والے کی علامت یہ ہے کہ وہ اللہ کے حبیب کی مطابعت کرتا ہے اللہ کے حبیب اور محبوب کی اتباہ کرتا ہے اپنے اخلاق میں بھی اپنے افعال میں بھی حضور کے کہنے میں بھی حضور کی سنتوں میں اپنی پوری سنت کو حضور کی اتباہ کے رنگ میں ڈھال لیتا ہے یہ علامت ہے حضرت زنون مصری فرماتے ہیں ان لوگوں کی جو اللہ کے محب ہوتے ہیں اور آپ نے فرمایا حضرت زنون مصری نے من تزینا بعملہی کانت حسناتہوں سیئات فرمایا ریا سے بچو اپنے عمال کو پسند کرنے سے بچو عجب سے بچو خود پسندی سے بچو فرمایا جس شخص کو اپنا عمل اچھا لگے جس شخص کو اپنا عمل اچھا لگے افسوس کہ اس کی نیکیاں برائیوں میں بدل دی گئیں جس کو اپنا عمل اچھا لگے اس کی نیکیاں برائیوں میں گناہ میں بدل دی گئیں اور جس کو نیک عمل کر کے بھی اپنا نیک عمل گناہ لگے اس کے چھوٹے گناہ بھی نیکیوں میں بدل دیے گئے اور ایسے اولیاء ہو گزرے کہ جب نماز رات کی ختم کرتے تو پھر زنین پہ گر کے اللہ کے سامنے دست بستہ رونے لگ جاتے اور فرماتے مولا یہ جو گناہ کیا ہے اس سے ماف کر دیں ان سے پوچھا گیا کہ آپ تو ابھی نفل پڑھ کے نماز پڑھ کے عبادت کر کے فارغ ہوئے ہیں گون سا گناہ جس کی توبہ کر رہے ہیں وہ کہتے اس سے بڑا بھی کوئی گناہ ہے کہ میرا وجود اس قابل نہ تھا کہ رب کی دہلیز پر کھڑا ہو سکتا اور میں مسلح پر اس کے دروازے پر کھڑا رہا ہے میری زباں اس قابل نہ تھی کہ اس کی حمد کرتا اس کا نام لیتا میں اس پلید زباں سے اس کا ذکر کرتا رہا میری جبین اس قابل نہ تھی کہ اس کی دہلیز پر سجدہ ریز ہوتی میں نے سجدہ کیا تو میری ساری عبادت بے عدبی ہے کہ میں اس کی شان کے لائق کچھ بھی کرنے کو نہ تھا تو معافی اس لیے مانگتا ہوں کہ مولا اس بے عدبی کو معاف کر دے ان کے عمال اولیاء صوفیاء کو اپنے عمال اچھے نہیں لگتے ہیں اپنے عمال کو سیئیات سمجھتے ہیں حضرت زنون مصری رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا جس کو امام سلمی نے روایت کیا فرمایا کان الرجل من اہل العلم اب بات سنیں یہ ہوئے ہیں اس زمانے میں انہوں نے حضرت فزیل ابن عیاز سے روایت کیا امام عاظم ابو حنیفہ کا زمانہ تبا تابعین کا زمانہ جو قرون اولا تھے اس زمانے کے لوگ اور وہ اپنے زمانے کی بات بتا رہے ہیں اور دیکھ لیں کہ ہم کس زمانے میں ہیں کتنا تغیر آ چکا ہوگا فرماتے ہیں کان الرجل من اہل العلم یزداد بعلمہی بغدن لدنیا و ترکن لہا وہ فرماتے کہ ایک زمانہ تھا کہ جو اہل علم تھے فرمایا کرتے کہ ایک زمانہ تھا کہ جو اہل علم تھے علم جتنا زیادہ حاصل کرتے جاتے ان کا دل دنیا سے اتنا متنفر ہوتا چلا جاتا حتیٰ کہ جب ان کا علم بڑھ جاتا ان کا دل تارے کے حبے دنیا ہو جاتا دنیا کی محبت ان کے دلوں سے نکل جاتی اور دنیا ان کی نگاہ میں مبغوظ ہو جاتی فرمایا ایک زمانہ وہ تھا وَلْيَوْمَا آج وہ زمانہ آ گیا ہے کہ يَزْدَادُ الرَّجْلُ بِعِلْمِهِ لِدْدُنِيَا حُبَّنْ وَلَحَا تَلَابًا اور فرماتے ہیں آج وہ زمانہ آ گیا ہے کہ جتنا علم زیادہ حاصل کرتے ہیں علم کی وجہ سے دنیا کی محبت بڑھتی چلی جاتی ہے اور دنیا کی طلب حرص اور رحمت بڑھتی چلی جاتی ہے یہ حضرت زنون مصری فرما رہے ہیں آج سے تیرہ سو سال قبل کہ ایک زمانہ تھا کہ جب علم سے دنیا مبغوظ بن جاتی اور دل حب دنیا کا تحرک ہو جاتا اور آج وہ زمانہ آ گیا ہے کہ علم حاصل کر کے دنیا کی طلب ہے حرص اور رغبت بڑھ جاتی ہے وَقَانَ الرَّجُلُ يُنْفِقُ مَالَهُ عَلَىٰ عِلْمِهِ فرمایا ایک زمانہ وہ تھا کہ لوگ اپنا مال حصول علم پر خرچ کرتے تھے اپنا مال علم پر خرچ کرتے تھے علم لینے پر خرچ کرتے علم باٹنے پر خرچ کرتے جیب سے خرچ کرتے علم پر اپنا مال اور فرمایا وَلْيَوْمَا اور آج وہ زمانہ آ گیا ہے کہ یکسَبُ الرَّجُلُ بِعِلْمِهِ مَالَا کہ آج لوگ اپنے علم کے ذریعے مال کماتے ہیں علم مال کمانے کا ذریعہ بن گیا ہے وَقَانَ يُرَا عَلَىٰ صَاحِبِ الْعِلْمِ زِعَادَةٌ فِي بَاطِنِهِ وَزَاہِرِهِ فرمایا ایک زمانہ وہ تھا کہ صاحبان علم کے ظاہر اور باطن میں برکت ہی برکت نظر آتی تھی نور ہی نور نظر آتا تھا حسنات تھی خیرات تھی ان کی جبینوں پر سجدوں کا نور تھا ان کے دلوں میں خشیتِ الٰہی تھی ان کی زندگیوں میں روحوں میں اللہ کے محبت کا نشہ اور کیسے سرور تھا اور اللہ کے ساتھ تعلق میں مست تھے ان کے ظاہر و باطن پر برکت دکھائی دیتی تھی فرمایا وَالْيَوْمَ اور آج وہ زمانہ آ گیا يُرَا عَلَىٰ قَسِيرٍ مِّنْ اَحْلِ الْعِلْمِ فَسَادُ الْبَاطِنِ وَالْظَاہِرِ کہ آج اکثر اہلِ علم سب نہیں اکثر اہلِ علم کو دیکھتے ہیں کہ جتنا علم بڑھتا ہے ان کے ظاہر و باطن میں فساد بڑھتا چلا جاتا ہے فساد بڑھتا چلا جاتا ہے یہ وہ زنون مصری آپ نے ایک روز اپنے مریدوں سے خطاب کیا امام سلمی روایت کرتے ہیں فرمایا یَا مَأْشَرَ الْمُرِيدِينَ مَنْ عَرَادَ مِنْكُمُ الْتَّرِيقِ تم میں سے اگر کوئی شخص اللہ کی طرف جانے کا راستہ چاہے اللہ کو پانے کا راستہ چاہے تو کچھ آداب سیکھے کچھ آداب سیکھے ایٹیکیٹس مینرز آداب سیکھے فَلْيَلْقِ الْعُلَمَاءَ عَبِّ الْجَهْرَ جب علماء سے ملے آداب یہ علماء سے ملے تو جاہل بن کے ملے علماء سے ملے جانتا ہو تب بھی جاہل بن کے ملے تاکہ جتنا علم ان سے مل سکتا ہے لے سکے وَلْزُحَادَ بِرْرَغْبَةِ اور زاہدوں سے ملے عبادت گزاروں سے ملے تو رغبت اور محبت سے ملے اللہ والوں سے عبادت گزاروں سے ملے تو رغبت اور محبت سے ملے عدب اور احترام سے ملے محبت اور چاہت سے ملے ان کو تقنی کی عارضو کرے ان کے پاس بیٹھنے کی عارضو کرے رغبت کے ساتھ ملے وَأَهْلَ الْمَعْرِفَتَ بِسْسَمْتِ اور اگر عارفوں سے ملے معرفت والوں سے ملے تو گونگا بن کے ملے وہ جو کہیں ہمتن گوش ہو کر سنتا رہے اپنے اندر ڈالتا رہے بولے نہیں بولے نہیں کچھ پوچھے نہیں گونگا رہے بس وہ چپ رہے تو مرضی بولیں تو مرضی کچھ کہ دیں سن لیں نہ کہ دیں تو دیکھ لیں اس وقت کے عیمہ فرماتے ہیں کہ ہم امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں پانچ پانچ ہزار سے زائد علماء محدثین فوقہا اور عیمہ ان کے شاگرد تلامزہ ان کی مجلس میں شامل ہوتے ایک ایک مجلس میں پانچ ہزار سے زائد علماء مجلس میں ان کے تلامزہ بیٹھتے اور کہتے ہیں کہ خدا کی قسم ہم نے گنا پانچ ہزار میں سے پانچ سو کے قریب جو وہ بیان کرتے وہ علم لکھتے پانچ سو کے قریب ان کے علم کو لکھتے اور بقایا ہزار ہاں لوگ لکھتے نہیں تھے صرف ان کو تکھتے تھے وہ کیوں آتے کیوں تھے کہتے بس عدب سیکھنے کے لیے آتے تھے عدب سیکھنے کے لیے آتے تھے حضرت عبد الرحمن بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام مالک کی خدمت میں بیس برس گزارے حصول علم کے لیے کتنے بیس برس گزارے اور بیس برس میں امام مالک نے اٹھارہ برس تک مجھے صرف عدب سیکھایا علم نہیں پڑھایا بیس برس میں سے اٹھارہ برس صرف عدب سیکھایا سال پہ سال گزرتے گئے اٹھارہ سال گزر گئے پڑھایا نہیں عدب سیکھایا آخری دو سال جب رہ گئے تو علم پڑھایا اٹھارہ سال عدب سیکھایا اور صرف آخری دو سال علم پڑھایا اور آخری عمرت ہی ان کی آنکھوں میں آسو آگئے اور روح کے کہنے لگے کہ آج تک پشتارہ ہے کہ وہ آخری دو سال جو علم پر لگائے کاش وہ بھی عدب پر لگائے ہوتے ہیں وہ بھی عدب پر لگائے ہوتے ہیں یہ حضرت زنون مصری رضی اللہ تعالی عنہ ان کا دور تھا مصر میں لوگ بغداد میں لوگ ان کو زندیق کہتے ملحد کہتے کوئی کافر کہتا فتوے لگاتے حکام وقت کے پاس ان کو بھیجا قید کرا دیا عمر بر سنگ زنی کرتے رہے اہلِ وطن یہ الگ بات کہ دفنائیں گے اعزاز کے ساتھ عمر بر حضرت زنون مصری کو تخلیف دی عمر بر حضرت زنون مصری رضی اللہ تعالی عنہ کو عذیتیں دیں تخلیفیں دیں فتوہ زنی کی کافر ملت زندیق کہا پہچان نہ سکے کہ یہ شخص کون ہے کہ یہ شخص کون ہے حضور داتا گنجبخش علیہ حجویری رضی اللہ تعالی عنہ کشف المحجوب میں روایت کرتے ہیں بیان کرتے ہیں فرمایا دو باتیں کہ جس وقت ان کا وصال ہوا جس رات کسی کو خبر نہ تھی کہ آج رات زنون مصری کی وفات ہو گئی اس ایک رات شہر بغداد کے ستر اولیاء کو تاجدار کائنات کی زیارت ہوئی ستر اولیاء اور اللہ والوں کو خوش نصیبوں کو حضور علیہ السلام کی زیارت ہوئی اور ہر ایک نے دیکھا کہ حضور بغداد تشریف لے آئے ہر ایک نے ایک ہی خواب دیکھا اور ہر ولی نے پوچھا خواب میں یا رسول اللہ آپ کیسے تشریف لائے آپ نے فرمایا زنون مصری کی وفات ہو گئی ہے اس کی روح دنیا دھارے مار کے روتی ہوئی صبح اٹھی تو ان کو خبر ہوئی کہ یہ زنون مصری کیا تھا یہ کون مرد تھا ہم عمر پر اس کی گستاخی کرتے رہے اور زندگ کہتے رہے مگر وہ جا چکے تھے دنیا سے وہ جا چکے تھے جب وہاں پہنچے تو نور کے کلمات کے ساتھ ان کے ماتھے پہ لکھا تھا اللہ کا عاشق تھا اور اسی کی عشق میں وفات پا گیا اور اللہ کا محبوب تھا اور اسی کی محبت میں وثال فرما گیا سخت گرمیوں کے دن تھے ان کا جنازہ اٹھایا گیا اطراف و کناف سے ہزاروں لاکھوں پرندے جمع ہو گئے تو بادلوں کے ذریعے بھی سایہ کر دیتا مگر بادلوں سے سایہ کرتا تو کئی نہ ماننے والے کہتے کہ بادل تو آتے ہی رہتے ہیں مگر اس نے بادلوں سے سایہ نہیں کیا دھوب کا دن تھا اطراف و کناف سے لاکھوں پرندے جمع ہو گئے پروں سے پر ملا مگر اب پشتائے کیا جب چڑیاں چک گئی کھیت لوگ پشتاتے رہ گئے یہ کچھ باتیں رہ گئی تھی بے شمار اور بھی ہیں کوئی ختم تو نہیں ہوتا مضمون تاہم حضرت فزیل بن عیاز رضی اللہ عنہ اور حضرت زنون مصری رضی اللہ عنہ کا بیان جہاں تک ممکنہ حد تک محدود وقت میں تھوڑا سجدنا کرنا تھا وہ میں نے آج مکمل کیا وما علینا اللہ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے اوفیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں